اسلام علیکم میڈیسن کی دنیا میں خوش آمدید میں ہوں فارماسیسٹ امین شاہ ویورز آج کی ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے اسٹی موم ٹیبلٹ کے بارے میں جس کی فرمولیشن ہے میسو پروسٹول اسٹی موم ٹیبلٹ یعنی میسو پروسٹول کن کن بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کے فائدے کون کون سے ہے نقصانات کون کون سے ہے اور اسٹی موم ٹیبلٹ استعمال کر کے آپ کس طرح بارہ ہفتوں تک کے حمل کو آسانی سے ختم کر سکتے ہیں یہ سب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں آسان الفاظ میں سمجھائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل میڈیسن کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ میڈیسن کے بارے میں مختلف بیماریوں کے بارے میں ہماری مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے ویورز مختلف درد کش عدویات جیسا کہ ایسپرین آئیبوپروفین نیپروکسین اور ڈکلوفینک وغیرہ ان عدویات کے استعمال سے سٹومک السر یعنی میدے میں زخم پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے خاص طور پر ایسے لوگ جو پہلے سے میدے کی کسی بیماری کا شکار ہو ان میں یہ خطرہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو سٹومک السر یعنی میدے کے زخم سے بچانے کے لیے درد کش عدویات کے ساتھ ساتھ میسو پروسٹول بھی استعمال کروائی جاتی ہے میسو پروسٹول کے استعمال سے میدے میں تیزاب بننے کا عمل آہستہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے میدے کی جلن اور تیزابیت کا ختمہ ہو جاتا ہے حاملہ خواتین سٹومک اسیڈیٹی ختم کرنے کے لیے میسو پروسٹول کا استعمال بلکل نہ کرے کیونکہ اس سے بچہ ضائع ہو جائے گا اسٹی موم ٹیبلٹ یعنی میسو پروسٹول پرگننسی ختم کرنے کے لیے بھی دنیا بر میں استعمال کی جاتی ہے ابورشن یعنی اسکاتے حمل کے لیے اسٹی موم ٹیبلٹ کا استعمال حمل کے ابتدائی آٹھ سے بارہ ہفتوں تک کارامد رہتا ہے اس کے بعد یہ عمل قدر پیچیدہ بن جاتا ہے یعنی اسٹی موم ٹیبلٹ کے استعمال سے آپ بارہ ہفتوں تک کے حمل کو آسانی سے ختم کر سکتے ہیں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سیلف ابورشن کے لیے اسٹی موم ٹیبلٹ کس طرح استعمال کرے اس کا جواب یہ ہے کہ ابورشن کے لیے اسٹی موم ٹیبلٹ کی مقدار کا تعلق آپ کی پرگننسی کی ڈیوریشن پر منحصر ہے یعنی اگر آپ چار ہفتوں کی پرگننڈ ہے تو آپ کے لیے اسٹی موم ٹیبلٹ کا ڈوز الگ ہوگا اور اگر کوئی بارہ ہفتوں کی پرگننڈ ہوگی تو اس کے لیے ڈوز الگ ہوگا دوستو یہاں ایک بات نوٹ کر لے اسٹی موم کوئی عام استعمال کی دوہ نہیں ہے خاص طور پر ابورشن کے لیے آپ لوگوں نے اس کا استعمال صرف اور صرف کسی مستند ڈاکٹر یا فارماسیس کی ہدایت کے مطابق ہی کرنا ہے تاکہ آپ کی ابورشن بینہ کسی خطرے کے آسانی اور محفوظ طریقے سے ہو جائے اب بات کرتے ہیں اسٹی موم ٹیبلٹ یعنی میسو پروسٹول کے سائٹ ایفیٹس کے بارے میں اسٹی موم ٹیبلٹ استعمال کرتے ہوئے آپ کو ان سائٹ ایفیٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ڈائریا چکر آنا الٹی پیٹ کا درد گیس کبز سردرد ہیس کا درد اور ہیوی ویجائنل بلیڈنگ ان کے فیاد کی صورت میں اپنے ڈاکٹر یا فارماسیس سے رجوع کریں تو دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی اور انفورمیٹیو لگی ہوگی اسی طرح میڈیسنز کے بارے میں مختلف بیماریوں کے بارے میں ہماری مفید اور معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارا چینل میڈیسن کی دنیا ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں شکریہ